ہلو دوستو نمسکار میں آپ کا دوست راہول سواغت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ سے ایک نئے ٹوپن پر بات کروں گا حال فلال میں آپ کو پتہ بھی ہوگا یس بینک کریسیس آف دا مانی کی یس بینک میں منی کریسیس ہوگی ہے جو ڈیپوزیٹروں کا پیسہ بینک میں تھا وہ انڈر رسک میں پہنچ گیا ہے اب ان کا پیسہ ملے گا یا نہیں ملے گا اس کا کہہ پانا بہت ہی مشکل ہے لیکن دوستو یس بینک میں ایسا کیا ہوا جس کے قرن یہ سچویشن پہنچ گئی تو دوستو اسی کے بارے میں میں اس ویڈیو میں چرچہ کروں گا آپ سے اور بتانے کی کوشش کروں گا کہ یس بینک ایسی جگہ کیوں آ گیا جس سے بینک کو کافی رسک اٹھانا پڑا پڑ رہا ہے بلکہ ڈیپوزیٹروں کو زیادہ رسک اس میں اٹھانا پڑ رہا ہے اور ان کا پیسہ بلوک ہو گیا ہے اور منتلی وہ پچاس ہزار روپے ہی بینک سے نکال سکتے ہیں اگر کسی کو زیادہ پیسے کی نیڈ ہوگی تو وہ بینک سے پیسے نہیں لے سکتا زیادہ تو اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا بیسکلی یس بینک کو دو جا چار میں اس کو اسٹیبلائز کیا گیا تھا رانہ کپور جو ان کے کو فاؤنڈر تھے اور انہوں نے اپنے رشتے دار کسی اسوک کپور کے ساتھ اس کو سٹارٹ کیا اور چھبیس گیارہ میں دوستو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ایک بومبی اٹیک ہوا تھا بھارت میں تو اس میں اسوک کپور کی موت ہوگی تھی اس کے قارن پھر اس کی جو وائف تھی اس کا نام ہے مدھو کپور وہ پھر اس میں انوالمنٹ ہوئی تو اس میں جو رانہ کپور تھا جو ابھی بھی حیث لائب ہے تو وہ اور اس کی بی بی اسوک کپور کی ان میں کچھ انون ہوگی مالکانہ حق لے کے بینک کو تو یہ مسئلہ کورٹ بومبے میں بھی چلا گیا لیکن اس کے فیوریبل فیصلہ رانہ کپور کے پاس آیا کیونکہ جو اسوک کپور کی وائف تھی وہ چاہتی تھی اپنی بیٹی کو بورڈ ڈیریکٹر میں انوالمنٹ کرانا اور اپنا مالکانہ حق بینک پہ جمانے کے لئے جس سے ان کے جو واری واری کرستے تھے وہ خراب ہوتے چلے گئے جس سے اس کا ایفیکٹ بینک کے اسٹرکچر پہ بھی پڑتا چلا گیا اور بینک میں کافی نقصانوں کا سامنا کرنا پڑ رہا بیسکلی جو ان میں کرائسز کا مین فنڈامینٹل یہ ہوا کی جو ان کا پاریواری کرستے داری تھی اس سے بھی بینک کو کافی ایفیکٹ ہونے لگا لیکن اس کے مین فیکٹر دوسرے بھی ہیں جیسے کی جو رانہ کپوٹ تھے وہ اپنے بینک سے جو لون دیتے تھے وہ اس چیز پہ لون نہیں دیتے تھے کی ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ آپ سے رشتداری اور آپ سے ریلیشن کو زیادہ مدھے نظر رکھتے ہوئے لون سینسن کر دیتے تھے جیسے بڑے بڑے کوپٹ کو انہوں نے لون دیے جیسے انیل امبانی کی جو کمپنی ہے انفرا اور آئی ایس ایف ہے اینڈ ایل یہ کمپنیوں اور ورد راج کمپنی اور بڑی بڑی انڈریسٹریز کو انہوں نے لون دیے اور وہ لون ہجاروں پروڑوں میں ہے اب وہ کمپنیز ہو گئیں دوب اب وہ کمپنیز دوب گئیں جس کے قرار ان کا جو دیا گیا پیسہ ہے وہ واپس نہیں آیا بینک کے پاس جس کے قارن بینک کے اندر پیسے کی کمی ہوگی ان کے اینڈ پی اے بڑ گئے اب اینڈ پی اے کو کم کرنے کے لیے انہوں نے اس لونز کو لونز میں ٹرانسپر کر دیا اب بیڈ لونز کو جیسے ہی ٹرانسپر کیا تو آر بی آئی کی نظر اس بینک پر پڑی تو آر بی آئی کی مونٹرنگ اس کے اوپر بہت سمیہ سے چل رہی ہے دو جا سترہ اٹھارہ سے آر بی آئی اس پہ آہ مونٹرنگ کرنے لگا اور پھر اس پہ جو سی او کا پدھ تھا ہرانہ کپور اس کو ہٹا دیا گیا اور اس کے بعد پورا کا پورا آر بی آئی اس کو مونٹرنگ کرنے لگا اب آر بی آئی نے یہ گائیڈ لینڈ نکالے کی بینک کو اگر بچانا ہے تو بینک کے لیے فنڈنگ ہونا بہت جروری ہے تو ابھی خلال تین اپریل تک آر بی آئی نے یہ سنیچت کر دیا ہے کہ ہر ڈیپوزیڈر پچاس ہزار سے زیادہ اپنے بینک کھاتے سے نہیں نکال سکتا کیونکہ آر بی آئی کا مین مقصد ہے کہ بینک کو بچانا گورنمنٹ چاہتی ہے کیونکہ یہ یس بینک انڈیا کا پانچوہ یا چوتھا بینک بتایا جاتا ہے کافی اچھا بینک بتایا جاتا ہے اور سب سے مین یہ ہے کہ سب سے زیادہ عوستان پیاز دینے میں یہ سب سے زیادہ مانا گیا ہے یہ بینک تو مین یہ ہی فنڈمنٹل ہے کہ اس بینک کو کسی ترکی سے بچانا ہے جس سے کہ یہ بینک بچ سکے اور اچھی گروت کر کے اکنومیکلی سٹیکشر انڈیا کا خراب نہ ہو تو آر بی آئی اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کیول پچاس ہزار ہی ڈیپوزیٹرز اپنا پیسہ منتلی پچاس ہزار روپے ہی نکال سکتے ہیں اور اس میں ابھی تین اپریل تک یہ آر بی آئی نے بولا ہے کہ تین اپریل کے بعد ہی کوئی فکس اس پہ وہ ڈسیزن لیں گے کیونکہ ابھی جو آر بی آئی ہے وہ جتنی بھی ایس بینک کی ایسیٹس ہے اس کا پورا ایولیشن کرنے کے بعد ہی یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کتنا پیسہ بینک کے پاس ہے جس سے کی دینداری اس کی چکائی جا سکے کیونکہ بینک کے اوپر چوبیس ہجار کروڑ ڈولر کی دینداری ہے اور بتایا جاتا ہے کی اس کے ابھی لاسٹ چالیس ارب ڈولر کی ہی بیلنس شیٹ سو کی تھی تو دینداری بینک کے اوپر زیادہ ہے دوستو بینک پر دینداری زیادہ ہونے کے قرارن ان کے این پیو بڑھ گئے جس سے کی بینک کو نقصان ہوا ہے اور اب بینک کو بچانے کے لیے آپ نے یہ سنا بھی ہوگا کی ایس بی آئی بینک اس میں ہیلپ کرے گا اور اپنا نیویز کرے گا تو دوستو آگے کوئی انفورمیشن اس پہ آتی ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی جب تک کے لیے دوستو کیا ہی چیہ بارت